ناظرین ایٹمی اسلحہ جدید تر بنانے کی عالمی دھوڑ دنیا بر کی جہری طاقتوں نے اپنے ایٹمی اسلحہ کو جدید تر بنانے پر سرمایہ کری میں اضافہ کر دیا ہے یہ بات سویڈش دارالحکومت سٹوک خوم میں قائم امن پر تحقیقیں بین القوامی ادارے سپری کی تازہ تینی رپورڈ میں بتائی گئی اس سویڈش ادارے کا نام سٹوک خوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ یا سپری ہے جس نے پیر سترہ جون کو جری کردہ اپنی تازہ رپورڈ میں کہا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں عالمی سطح پر زخیرہ کردہ جہری ہتھیاروں کی تعداد میں چار فیصد کمی دیکھی گئی تاہم ساتھ ہی ان دیاستوں نے جن کے پاس جہری ہتھیار موجود ہیں اپنے اسلحہ جات کو جدید تر بنانے پر خرچ کی جانے والی رپورڈ میں اضافہ کر دیا سپری کی گزستہ برس کے لئے اس سلانہ رپورڈ کے مطابق دو ہزار اٹھارہ کے آگاز پر جہری طاقت نے کہلانے والے ممالک کے پاس موجود ایٹمی ہتھیاروں اور وار ہیڈز کی تعداد تیرہ ہزار آٹھ سو پینچ سٹھ تھی جو دو ہزار سترہ کے مقابلے میں تقریباً چھ سو کم تھی لیکن پچھلے برس ایسے ہتھیاروں کو اور بھی جدید بنانے پر جو رکم خرچ کی گئی ہے دو ہزار سترہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی پچھلے برس کے آگاز پر دنیا کے مختلف ممالک کے پاس جو تقریباً چودہ ہزار جہری اتھیار موجود تھے ان میں وہ وار ہیڈ بھی شامل تھے جو کسی بھی وقت استعمال کے لئے بلکل تیار تھے اس کے علاوہ ان میں وہ اتھیار بھی شامل تھے جو یا تو محض کسی زخیرہ گاہ میں محفوظ تھے یا پھر جنہیں نکارہ بنانے کا منصوبہ بنایا جا چکا تھا سپری کے محقق شینن قائل نے جرمن نیوز ایجنسی ڈی پی اے کو بتایا کہ اس وقت عالمی سطح پر جوہان یہ ہے کہ جوہری اتھیاروں کی تعداد میں بہت سستر افتار کمی ہو تو رہی ہے لیکن انہیں جدید بنانے پر خرچ کی جانے والے رکوم بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے رپورٹ میں اس سویڈش ادارے نے جن نو ممالک کے پاس جوہری اتھیاروں کی موجودگی تسلیم کی ہے ان میں امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، چین، بارک، پاکستان، اسرائیل اور شمالی کوریا شامل ہیں مزید یہ کہ دنیا بر میں موجود ہزار ہا جوہری اتھیاروں کا تقریباً نوے فیصد صرف دو ممالک امریکہ اور روس کے پاس ہے اس وقت ایسے جوہری وار ہیڈز کی مجموعی تعداد بھی تقریباً دو ہزار بنتی ہے جنہیں ان نو ممالک نے کسی بھی وقت استعمال کے لیے مکمل تیاری کی حالت میں رکھا ہوا ہے رپورٹ کے مطابق اس سال جنوری تک امریکہ کے پاس موجود جوہری اتھیاروں کے تعداد 6185 اور روس کے پاس موجود جوہری اتھیاروں کے تعداد 6500 بنتی تھی 2018 میں پاکستان اور اس کے حریف ہمسایہ ملک بھارت دونوں نے ہی اپنے جوہری اتھیاروں کے تعداد میں اضافی کا رجحان جاری رکھا ادارے کا اندازہ ہے کہ بھارت کے پاس اس وقت تقریباً 130 اور 140 کے درمیان جوہری وار ہیڈز موجود ہیں جبکہ پاکستان کے پاس موجود نیو پلئر وار ہیڈز کی تعداد 150 اور 160 کے درمیان بنتی ہے جو 2018 کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے موجود ایڈمی ہتھیار دنیا کے خطرناک ترین ہتھیار جو یورینیم افسودگی کی ہے وہ دنیا کے تقریباً کسی بھی ملک کے پاس اس طرح کی افسودگی نہیں ہو سکی پاکستان نے تقریباً 90 سے 95 فیصدہ یورینیم کو افسودہ کیا ہے جبکہ بھارت نے 60 فیصد سے لے کر 70 فیصدہ یورینیم کو افسودگی دی ہے اس لیے پوری دنیا پاکستان کے ایڈمی ہتھیاروں کے خلاف ہے اور پاکستان کے ایڈمی ہتھیاروں کو دیکھنا چاہتی ہے لیکن یہ نیاب چیز پاکستان کے محنت کشک سائنسدانوں اور آرمی افسر کو اس کا کرائے جاتا ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے دن رات محنت کر کے ایک ایسی نیاب چیز تیار کی جس سے آج پوری قوم فخر کرتی ہے پاک ہوئی زندہ بات پاکستان بہ اندہ بات موسیقا